اسلام علیکم دوستو امیدے آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید قریب ہے اور عید کے موقع پر ملک بھر میں جو بھی جہاں جہاں کام کر رہا ہوتا ہے جواب کر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بعض طریقے سے وہ گھر پہنچے بہترین سفر کا ذریعہ ہے پاکستان ریلوے ٹرین میں سفر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب سفر لمبا ہو تو بندہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے سو سکتا ہے اور کھلی جگہ بھی بیٹھ سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر واق بھی کر سکتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جب واپسی کا سفر کرے تو اس کے ساتھ سامان بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر جب جائے تو بزر یا ٹرین جائے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں کے قریب سے ٹرین گزرتی ہے یا جو شہر ان کے گھروں کے قریب ہیں ان شہروں سے ٹرین گزرتی ہے تو اس عید پر بھی پاکستان ریلوے نے معمول سے ہٹ کر تین اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں سے پہلے جو نارمل ٹرینیں چل رہی ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اور عید پر رش زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی سفر کرنے والوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں تو اس لیے پاکستان ریلوے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین اسپیشل ٹرینیں چلائے جائیں گے اور ان ٹرینوں کا شیڈیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جنب شیڈیول ٹرینوں کا کچھ اس طرح ہے کہ پہلی اسپیشل ٹرین چودہ جون کو ساڑھے چھے بجے شام کراچی سے روانہ ہوگی براستہ فیصلہ باز ہوتی ہوئی یہ پشاور تک جائے گی اور اسی روز کوئٹا سے ایک ٹرین چلے گی رات کو دس بجے اور یہ لاہور سے ہوتی ہوئی راوالپنڈی تک جائے گی اور تیسری ٹرین پندرہ جون کو کراچی سے لاہور تک جلے گی اور یہ ٹرین رات نو بجے کراچی سے روانہ ہوگی تو یہ ہے شیڈیول ان تین ٹرینوں کا تو واپسی کی ٹرین اس پار کوئی نہیں رکھی گئی جو عید کے بعد ہوتی ہے اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے تو اس کے لئے ایک ٹرین رکھی جاتی تھی پچھلی عید میں میرے خیال میں رکھی گئی تھی کہ عید کے بعد لوگ واپس جب زفر کرتے ہیں تو تو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نارمل ٹرینز چل رہی ہیں ان میں بہت رچ بڑھ جاتی ہے سیٹ نہیں ملتی ٹکٹ نہیں مل رہا ہوتا تو واپسی بھی ایک ٹرین رکھنی چاہیے تھی لیکن اس بار واپسی کی ٹرین نہیں رکھی گئی عید کے بعد خیر یہ جو تین ٹرینیں چل رہی ہیں اس سے بھی عوام کو بہت فائدہ ہوگا اور نارمل جو ٹرینیں چل رہی تھیں ان سے کچھ پوجھ ہلکا ہوگا تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ ایمیل ون بننے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں جب ایمیل ون بن جائے گا تو اسپیشل ٹرینز چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال میں بہت سی ٹرینیں چل رہی ہوں گی رفتار بھی بڑھ جائے گی پاکستان بھر میں لوگ سفر کر سکیں گے بہت آسانی تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی میں سوچھا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور مہیندے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ